مہترمہ شبینہ عدیب کی جاتی رہے گی انتہائی مصروف ترین اور محبوب ترین شائرہ مہترمہ شبینہ عدیب آپ کی سماعاتوں کے حوال شہر کے کوچہ و بازار میں کب جاتی ہے میری آواز میرے گھر میں ہی دب جاتی ہے اس شہر کو غلط ثابت کیا مہترمہ شبینہ عدیب نے اور آج ان کی آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جا رہی ہیں تعلیہ بجا کر استقبال کریں مہترمہ شبینہ عدیب صاحبہ بہت شکریہ میری مجبوری ہے صبح میری چھے بجے فلائٹ ہے مجھے جودپور سے تقریباً تین سو کلومیٹر کا سفر پہ کرنا ہے اور چھترپور والوں کی محبتیں اور دعائیں مل جائیں گی تو یہ ہمارا سفر بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ اور ہم ساتھ خیریت کے کل کا کوئی سمیلن اور مشاعرہ پڑھ سکیں گے آپ سب سب کے بیچ آ کر مجھے بھی بہت فخر محسوس ہوتا ہے بہت ساری یادیں بھی اس سرزمین سے کیونکہ حشمت بھائی ہمیشہ یاد کرتے تھے آج ان کی کمیٹی کے جب لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے آئیے یادِ کیف کی یہ خوبصورت محفل مشاعرہ حشمت بھائی کو بھی یاد کریں کیف صاحب کو بھی یاد کریں اور جنابِ رہاتین دوری صاحب کو بھی یاد کریں کیونکہ ان کے جشن میں بھی ہم آئے تھے اور بے پنات ایک کامیاب مشاعرہ ہوا تھا اور انشاءاللہ فاروق علی بھائی نے کہا ہے کہ ہم یادِ رہاتین دوری بھی ایک دن ضرور یہاں پر سجائیں گے منائیں گے اور انشاءاللہ مشاعرہ واہ واہ مبارک بات جنابِ فاروق علی صاحب ہم ترسکہ کارن کی ٹیم کو پوری خیراجِ عقیدت کے طور پر جو میری پہلی ذمہ داری ہے کہ میں کچھ ایک شیر کم سے کم خیراجِ عقیدت کے طور پر پیش کروں شریک کرتی ہوں رنجشوں میں کب انسان سوگ بار رہتا ہے چنے سنے چھترپور بہت شاعری کے قدردان سخن فہم سماتے ملتی ہیں چھترپور آگا رنجشوں میں کب انسان سوگ بار رہتا ہے دل 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 محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے دل دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے شیر پیش کرتی ہوں ملائزہ کریں بطور خاص خراجِ عقیدت کے طور پر یہ شیر لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی لیکن لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی لیکن پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے بہت اچھے بہت 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 شکریہ پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے بہت شکریہ کہ آپ ان مصروں میں شریک ہوئے اور میری حوصلہ افضائی کی میں چاہتی ہوں اور حوصلہ افضائی کریں آپ پیش کرتی ہوں سنیں تمہارے ہر سنیں شاعری تمہارے ہر ستم پر موسکرانا ہم کو آتا ہے تمہارے ہر ستم پر موسکرانا ہم کو آتا ہے تمہارے ہر ستم پر موسکرانا ہم کو آتا ہے لگاؤ آگ پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے کیا کہنے ہے شبینہ زائیوہ واہ 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 شکریہ بتائیے دوستو بتائیے آپ کو اچھا ہوئے یہاں اس طرف بھی جو دوست حباب بیٹھے ہیں میرے ہمارے اس مطلے پر جب قیب بپالی کے ساتھ ہم نے مشاعرہ پڑا مجھے اس بات کا فخر ہے تو شاید یہ انہی کی دعائیں ہیں جو آج ہم پھر چھدر پوری آتے ہیں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے تو میں چاہتی ہوں کہ شرکت بھرپور طریقے سے آپ کی ہونی چاہیے تمہارے ہر ستم پر مسکرانا ہم کو آتا ہے لگاؤ آگ پانی میں بجھانا ہم کو آتا ہے شیر پڑھتی ہوں بجھانا بجھانا چاہتے ہو تو بجھانا ڈالو ہوا بن کر شکریہ بجھانا بجھانا چاہتے ہو تو محبت کے چراغوں کو جلانا ہم کو آتا ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہمارے ہر ستم پر موسکرانا ہم کو آتا ہے کچھ اور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں ہمارے یہ مشاعریں اور کبھی سمیلن ہوں یا مشاعریں ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا کوشش کرتے ہیں اپنے مشاعروں کے ذریعے سے پیش کرتی ہوں ملحظہ کریے ایک مطلع پڑھتی ہوں سنیں چچا تشریف رکھیں اچھا اچھا میں بالکل ہاں بالکل مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے تمام محترم آگے کس طرف میں بیٹھے ہوتے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے حکم دیتے ہیں تو ایک شاعرہ کے لیے اس سے بڑا سارٹیفیکٹ اس سے بڑا آن اور اس سے زیادہ خوشی کے بات اور کچھ نہیں ہو جایا کرتی ہے کہ اس کے شعر آپ کو یاد ہوتی ہے مجھے اجازت دے دیں میں مطلع پڑھتی ہوں اس کے بات شعر پر بہت سلام بہت شکریہ تجھے آرزو تھی جس کی سنیے چھترپول شبین عدیب کو بہت دعائیں دیتا ہے بڑی محبتیں ملتی ہیں تو میں خوشی سے پڑھنا چاہتی ہوں اور آپ کی وہی محبتیں چاہتی ہیں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی بھئی اب وہ چائے لا رہے ہیں اور چائے کے لئے میں کچھ کہوں گی نہیں بس مجھے شیر آپ پڑھ میں پڑھ لوں اور آپ سن لیں چاہتی ہیں آپ ادھر نہ آئیے گا ورنہ اس چائے سے ہم جل جائیں گے بہت شکریہ تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں میرے غم میں رونے والے تیرے پاس آ رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کی وہی پیار لا رہی ہوں آلو بھئی ایک شیر پڑھتی ہوں آپ کو شریک کرتی ہوں آپ سب کو شریک کرتی ہوں اپنے ڈائیس کی طرف سے بھی ملہائزہ کیجئے گا دیکھے گا کہ مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن شیر سنیں مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکاں وہ مکاں جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہے ہوں مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر کسی میرا شہر ہوگا روشن مجھے دیکھنا ہے کسی میرا شہر ہوگا روشن وہ مکاں جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں وہ مکاں جلا رہے ہیں میں دیے جلا رہی ہوں تجھے آرزو تھی جس کے وہی پیار لا رہی ہوں بہت بہت شکریہ غزل کا مطلع پیش کرتی ہوں منحائزہ کیجئے گا دیکھے گا خوبصورت سماتے پیش کرتی ہوں آس تینوں میں پلتے رہے ہیں سنے غزل آس تینوں میں پلتے رہیں آس تینوں میں پلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہیں آس تینوں میں پلتے رہیں آس تینوں میں پلتے رہیں ہیں آس تینوں میں پلتے رہیں گے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے کیا کہنے شبینہ عدیب صاحب بہت شکریہ مجھے امید تھی کہ جتنی داد مجھے چھتر پور سے ملے گی سرزمین سے ملے گی اتنی زیادہ مجھے خوشی بھی محسوس ہوں کیا کہنے کیا کہنے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں آس تینوں میں پلتے رہیں گے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے سنائیے گا لوگوں کو نفرت کرنے والوں کو کہ جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے جتنے رشتے بھی ہیں ساپ جیسے زہر یوں ہی اگلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں شیر سنیں کہ تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقینا کسی دل تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقینا کسی دل ہم چراغ محبت ہیں ہم تو ہم چراغ محبت ہیں ہم تو آنڈیوں میں بھی جلتے رہیں گے بہت اچھے واہ 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 شبین عدیب صاحبہ کیا کہنے استقبال کریں دوستے ایک مرد بھرپور تعلیوں بجا کر واہ 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 کس حوصلہ مندی سے شیر کہا گیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جس طرح آپ کو سننا چاہیے جس محبت سے سننا چاہیے آپ مجھے اسی محبت سے سن رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں ایک ایک شخص کو سلام کرتی ہوں تیل نفرت کا ہے جن دیوں میں وہ بجھیں گے یقیناً کسی دل ہم چراغے محبت ہیں ہم تو ہم چراغے محبت ہیں ہم تو آنڈیوں میں بھی چلتے رہیں گے ہم چراغے محبت ہیں ہم تو بلکہ بھائیہ کے لیے تو تعلی زوردار بجائیے بہت اچھے بہت مہربانی آپ کا عشروات مجھے ملا پادرنی کی کا اس نے ملا مسلام وہاں شکریہ ایک بہت زوردار تعلیہ جے 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 بہت آئیے آئیے سر آئیے آئیے آدھرنی پٹیل جی کے لیے بھی زوردار تعلیہ استقبال میرا ہو رہا ہے میں تعلیہ اپنے آدھرنی کے لیے اس لیے بجوار رہی ہوں کہ یہی ہیں ہمارے چھترپور کی شناخت چھترپور کا گورو چھترپور کی شان اور اہلِ چھترپور کو میرا سلام جب تک یہ لوگ ساتھ ہیں تب تک ہمارے ہندوستان کی سنسکرتی ہندوستان کی بھائیچارگی کو کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا انہی پر ہم ناز کیا کرتے ہیں اور ہم گرب کیا کرتے ہیں یہی ہماری پہچان ہے بہت بہت سلام تیلِ نفرت کا ہے جندیوں میں وہ بجھیں گے یقین کسی دن ہم چراغے محبت ہیں ہم تو ہم چراغے محبت ہیں ہم تو آنڈیوں میں بھی جلتے رہیں گے ہم چراغے محبت ہیں ہم تو آنڈیوں میں بھی جلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہی ہیں شیر پڑھتی ہوں کہ نفرتیں پال کر چھتر پور والوں کی طرف سے نفرتیں پال کر جو ہیں بہے کے ان کو لاؤ محبت قد میں یہ ہے محبت قدہ یہ محبت قدہ ہے یہاں پر یہ محبت قدہ ہے یہاں پر شکریہ یہ محبت قدہ ہے یہاں پر لوگ پڑ کر سبھلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں شیر پڑھتی ہوں جہاں جہاں تک ہی خوبصورت سماتے ہیں آس تینوں میں پلتے رہے ہیں شیر سنیں کہ چھوڑے دیں ساتھ مشکل گھری میں یہ تعلق کا مطلب نہیں ہے چھوڑے دیں ساتھ مشکل گھری میں یہ تعلق کا مطلب نہیں ہے ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر پتھروں پہ بھی چلتے رہیں گے ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر شکریہ ہم تو رشتے نبھانے کی خاطر پتھروں پہ بھی چلتے رہیں گے آس تینوں میں پلتے رہے ہیں کیا کہنے ہیں اے شبینہ یہ تور حسد ہے ہاسدوں کی طرف دھیان مت دو اے شبینہ یہ تور حسد ہے ہاسدوں کی طرف دھیان مت دو اپنے منزل کی جانب بڑھو تم کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں اپنے منزل کی جانب بڑھو تم جلنے والے تو چلتے رہیں گے سلام بہت شکریہ پھر سے مختبہ پڑھتی ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے اے شبینہ یہ تور حسد ہے ہاسدوں کی طرف دھیان مت دو اے شبینہ یہ تور حسد ہے ہاسدوں کی طرف دھیان مت دو اپنے منزل کی جانب بڑھو تم اپنے منزل کی جانب بڑھو تم جلنے والے تو جلتے رہیں گے آسدینوں میں پلتے رہے ہیں سلامتا فر کا ہاسدوں کی طرف درست